بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد وعلى آل محمد اسلام علیکم ویلکم ٹو ہور اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں میں اپنی ویب سائٹ کے لئے ایک لوگو بنانے لگا ہوں جس کا نام ہے آرٹس کیلنگرافی اور اس کو عربی میں لکھیں گے فن الخط تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے خط کا لام اور خیہ اور توئے لکھیں گے جس کے لئے میں جو ہے اورنج کلر کو استعمال کر رہا ہوں یہ لام اور اس کے بعد خیہ اور توئے لکھوں گا یہ اس طرح اور اس کے بعد جو ہے توئے کی اوپر سے ڈنڈی بناؤں گا یہ اس کو ڈیزائن کو خوبصورت بنانے کے لئے تھوڑا سا میں نے اس کو فنشنگ دی ہے اب پے اور نون لکھیں گے اس کی میں جگہ کی ڈریسمنٹ کروں گا تھوڑی سی اس کے بعد نون لکھیں گے زوم کر دیتا ہوں اس کو یہ اس طرح اب یہ نون اس کو میں توئے کی ڈنڈی کے ساتھ ملا دوں گا تاکہ شیف خوبصورت نظر آئے یہ اس طرح اب جو ہے الخط کا علف لکھیں گے پن الخط چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس طرح کی اچھے چی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے چینل کے ساتھ جڑے رہیے یہ اس کا ڈیزائن اب یہ میں نکتوں کا کلر سے فیاد رکھ رہا ہوں اب جو ہے جس نے بھی لوگو بنوانا ہو تو وہ میری اسی ویب سائٹ سے اپنا جو ہے اورڈر پلیس کر سکتا ہے اگر کسی بہن بھائی نے جو ہے کیلیگرافی کی کورسز کرنے ہیں تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں دیجئل کیلیگرافی یا کلاسک کیلیگرافی بیسک سے ایڈوانس لیول تک یہ اب اس کے احراب پورے کریں گے اوڑا سا اس کا سائز میں ایڈیس کروں گا تاکہ نیچے جو ہے وہ میں آرٹس کیلیگرافی جو ویب سائٹ کا نام ہے وہ لکھ سکوں فانٹ ایڈ کریں گے آرٹس کیلیگرافی اے آر ٹی ایس اس سی اے ڈی ایڈی آر اے پی ایچ ہوئے اس کا میں سائز سوڑا سائٹیس کروں گا اور اس کے لئے فانٹ سے سیلیکٹن کروں گا سیلیکٹ آل کر دیا اس کو یہ اس کے سیلیکشن کر کے پانٹ سر کروں گا پانٹ کے لئے میں جو ہے سیمپل فانٹ ایمپیکٹ وہ یوز کروں گا اس کا سائز چھوٹا کر کے اس میں گیپ دوں گا تاکہ دکھنے میں خوسرت نظر آئے اور پڑھا پی آسانی سے جائے آرٹس کیلیگرافی اس کو نیچے لے آئیں گے اس کا سائز لوگو کے سائز کے برابر کروں گا لے جی ہمارا لوگو تیار ہو گیا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھی گیا اللہ حافظ و نصیر ملتے ہیں کوئی پی ملتے ہیں موسیقی